ڈیٹیل میں بتانے والی ہوں اور دوستو یدی آپ فیجیکل ایجوکیشن کے کسی بھی کمپیٹیٹوی اگزامز کی فیپریشن ٹیجی ٹی پیجی ٹی کے بیس این بیس کی کر رہے ہیں تو سبھی ویڈیوز میرے چینل پہ سیلو بیس کے اکارڈنگ ہیں ان سبھی ویڈیوز کو واش کر کے آپ اپنے فیپریشن کو وہترین بنا سکتے ہیں اور دوستو پریویس یر کے یم سی کیوز کوسٹن سریج دیے جا رہے ہیں اس کا پریکٹس کرنا نہ بھولیے گا تو دوستو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک باسکیٹ بول اسکیل ٹیسٹ کے بارے میں دوستو باسکیٹ بول اسکیل ٹیسٹ کے انترگرد جوہنسن باسکیٹ بول ٹیسٹ نوگ باسکیٹ بول ٹیسٹ سٹروپ باسکیٹ بول ٹیسٹ ہیریسن باسکیٹ بول ٹیسٹ آتا ہے پہلا کوسٹن تو آپ کا یہی سے بن جاتا ہے جوہنسن ٹیسٹ کا کسی سمبند ہے ناغج تیش کا کسی سمبند ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کو یاد کرنے کی ایک چھوٹا سٹرک ہے یعنی جی سے جوہنسن باسکیٹ بول ٹیسٹ انیس سو چونتیس کے سی ناغج باسکیٹ بول ٹیسٹ انیس سو سیتالیس یس سے سٹراب باسکیٹ بول ٹیسٹ انیس سو پچپن ایچ سے ہریسن باسکیٹ بول ٹیسٹ انیس سو انہتر تو دوستو ان چاروں کی بارے میں ایک جگہ میں بتا رہی ہوں جس کو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوں تو دوستو جوہنسن باسکیٹ بول ٹیسٹ کو انیس سو چونتیس میں بنایا گیا یہ سبھی اسکیلڈ ٹیسٹوں میں سب سے پرانا اسکیلڈ ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کو انیس سو چونتیس میں یل بیلیم جوہنسن نے ایک شوڑ کے دوران بنائے انہوں نے دوستو ایک سو اسی چھاتر پر اس کو ٹیسٹ کیا اور اس کے انترگرد تین ٹیسٹ آئیٹمز آتے ہیں فیلڈ گول سپیٹ ٹیسٹ باسکیٹ بول ٹھرو فار ایکیورسی ڈریبلنگ ٹھیک ہے این دوستو نیچٹ ہے ناکس باسکیٹ بول ٹیسٹ اس کو انیس سو سیتالیس میں رابرٹ ڈی ناکس دوارہ جنرل باسکیٹ بول فلینگ ایبیلیٹی ماپنے کے لیے بنایا گیا اس کے انترگرد چار ٹیسٹ آئیٹمز سپیٹ ڈریبلنگ وال باؤنس ڈریبلنگ سوٹ ڈریبل سوٹ پینی کپ ٹیسٹ آتا ہے دوستو اس کی ریلیبیلیٹی پوائنٹ ایت ایت ہے دوستو نیچٹ ہے اسٹراب باسکیٹ بول ٹیسٹ دوستو اس کو انیس سو پچپن میں فرنسیس اسٹراب دوارہ جنرل باسکیٹ بول پلینگ ایبیلیٹی ماپنے کے لیے بنایا گیا اس کے انترگرد تین ٹیسٹ آئیٹمز آتے ہیں گول سوٹنگ وال پاسنگ ڈریبلنگ اور دوستو چوتھا ہے ہیریسن باسکیٹ بول ٹیسٹ اس کو انیس سو انہتر میں ایڈوارڈ آر ہیریسن نے جنرل باسکیٹ بول پلینگ ایبیلیٹی ماپنے کے لیے بنایا اور اس کے ریلیبیلیٹی سیون پوائنٹ سیون ٹو سے پوائنٹ نین سیکس ہوتا ہے اس میں چار ٹیسٹ آئیٹمز گول سوٹنگ سپیڈ پوس ڈریبل ریباونڈنگ آتا ہے تو دوستو یہ تھا جوہانسن باسکیٹ بول ٹیسٹ نوگٹ باسکیٹ بول ٹیسٹ اسٹروپ باسکیٹ بول ٹیسٹ ہیریسن باسکیٹ بول ٹیسٹ باسکیٹ بول کے چاروں ٹیسٹ کے بیسک نولیج جو آپ کے ایک جانس پر پوچھے جا سکتے ہیں اور دوستو اب میں بات کروں گی جوہانسن باسکیٹ بول ٹیسٹ کے بارے میں کیونکہ اس سے بہت جادے کوششن پوچھا جاتا ہے اس لیے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی دوستو تو دوستو جوہانسن باسکیٹ بول ٹیسٹ یہاں سب سے پرانا سکیل ٹیسٹ ہے یعنی جتنے بھی سکیل ٹیسٹ ہوئے ہیں چاہے وہ ساکر ٹیسٹ ہو والیبال ٹیسٹ ہو بیڈوینٹن ٹیسٹ ہو ہاکی ٹیسٹ ہو ان سب میں سب سے پرانا ٹیسٹ ہے جوہانسن باسکیٹ بول ٹیسٹ دوستو اس کو انیس سو چونٹیس میں ایل ویلیم جوہانسن نے ایک شود کارے کے دوران بنایا دوستو اس کا پرپج ہے جنرل باسکیٹ بول پلینگ ایبیلیٹی کے انترگت آنے والے کورشل کو ماپنا این دوستو اس کی ریلیبیلیٹی پوائنٹ ایٹ نائن اینڈ ویلیڈیٹی پوائنٹ ایٹ ایٹ ہوتی ہے دوستو جوہانسن نے اس ٹیسٹ کے لیے ایک سو ایسٹ چھاتھ لیے اور دو گروپ بنائے اور ایک گروپ کا نام پور اور دوسرے گروپ کا نام گوڈ رکھا اور جو ایک سو تیس پور چھاتھ ایسے چھاتھ جو کبھی باہر کھیلنے نہیں گئے تھے اور پچاس گوڈ چھاتھ جو باہر کھیل چکے تھے اور پریکٹس کر چکے تھے جو کھیلنے میں بہت اچھے تھے پھر انہوں نے دونوں ہی گروپ کا ٹیسٹ کر آیا اور کو ریلیشن یعنی سہ سمبند نکالے اور اس ٹیسٹ کو بنایا دوستو اس جو ٹیسٹ میں ٹوٹل سات ٹیسٹ آئٹم تھے پہلے بڑھ اب تین ہیں تو کون کون سے سات ٹیسٹ آئٹم تھے تو اس میں تین ٹیسٹ آئٹم بیسیک باسکیٹ بول اسکل ٹیسٹ کے تھے اور چار ٹیسٹ آئٹم پوٹینسیل باسکیٹ بول ایبیلیٹی ٹیسٹ کے تھے تو سب سے پہلے بات کریں گے بیسیک باسکیٹ بول اسکل ٹیسٹ کے انترکہ تین آئٹم جوہانسن فیلڈ گول سپیڈ ٹیسٹ باسکیٹ بول تھو فار ایکیوریسی اور باسکیٹ بول ڈریبل ٹیسٹ تین ٹیسٹ ہی اس میں آتے ہیں اور پوٹینسیل باسکیٹ بول ایبیلیٹی ٹیسٹ کے انترکہ چار ٹیسٹ آئٹم فوٹ وار جمپ اینڈ ریچ رجنگ رون اینڈ بریس ٹیسٹ آتا ہے تو دوستو جو پوٹینسیل باسکیٹ بول ٹیسٹ ہے اس کو چاروں کو باسکیٹ بول کا ہی یوز نہیں ہوتا ہے اس لیے یہاں فیٹنس کٹیگری میں آتا ہے اس لیے اس کا یوز اس اسکل ٹیسٹ میں نہیں ہوتا ہے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے برطمان میں اس میں کیول تین ٹیسٹ آئٹم ہی ہے جوہانسن فیل گول سپیڈ ٹیسٹ باسکیٹ بول تھرو فار ایکیوریسی باسکیٹ بول ڈریبول ٹیسٹ تو دوستو باسکیٹ بول جوہانسن باسکیٹ بول ٹیسٹ میں ونلی تین ٹیسٹ آئٹم سی ہے تو دوستو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جوہانسن باسکیٹ بول ٹیسٹ کے انتقاط کون کون سی ٹیسٹ آئٹم آتے ہیں تو یہ تینی ٹیسٹ آئٹم آتے ہیں جوہانسن فیل گول سپیڈ ٹیسٹ باسکیٹ بول تھرو فار ایکیوریسی باسکیٹ بول ڈریبول ٹیسٹ یہ تینوں ہی آتے ہیں دوستو اوچاروں کو ہٹا دیا گیا ہے تو الگ الگ کر کے پوچھ لیا جاتا ہے کہ فیل گول سپیڈ ٹیسٹ اس کی ٹیسٹ اس کے اندر کا ایکیوریسی باسکیٹ بول باسکیٹ بول رنگ سٹاپ واش اینڈ سی ٹی کا پریوگ ہوتا ہے اور اب بات کروں گی ٹیسٹ پرکریا یعنی ٹیسٹ ایڈمنیسٹریشن کی تو دوستو اس میں آئیوزن کے لیے باسکیٹ بول کوٹ میں آئیوزن ہوتا ہے اور اسٹوڈینٹ جو ہوتا ہے باسکیٹ سیکنڈ کا شمیہ دیا جاتا ہے اور وہ لگا تار تیس سیکنڈ تک رنگ پر باسکیٹ کرے گا اور اسکورنگ میں کیا ہوتا ہے اسکورنگ کیسے کیا جاتا ہے کہ تیس سیکنڈ میں جو ادھیک سے ادھیک باسکیٹ کر لے گا وہی اس کا اسکور ہوگا ٹھیک ہے تیس سیکنڈ میں جو ادھیک سے ادھیک باسکیٹ کرے گا وہ ہی اسکا اسکور ہوگا تو دوستو یہ تھا جو ہانسن فیلگول اسپیس تیسٹ کے بارے میں اب بات کرتی ہے باسکیٹ بال تھرو فار ایکیوریسی تو دوستو اسکا پرپج ہے کندوں کی سٹرینٹھ اور اسکا تھرو کرنے کی ایکیوریسی کو ماپنا دوستو جتنے بھی تھرو کرنے والے چیز ہیں وہ ہمارے کندوں کی سٹرینٹھ اور سہنسلتہ کو ماپتا ہے اس میں ایکیوریسی ایک دیوار میجرنگ ٹیف اور پاورڈر کا پریوک ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے تیسٹ ایڈمنیسٹریشن یعنی تیسٹ پرکریہ کی تو دوستو اس تیسٹ کو دو پرکار سے کرایا جاتا ہے پرثم پرکار اس میں ریکٹنگلر ٹائپ اور دوسرا پرکار سرکیلر ٹائپ پرثم پرکار ریکٹنگلر ٹائپ کو کلارک ایوان کلارک نے اسے انیس سو ستاسی میں آیت میں کرایا اور سرکولر ٹائپ کو کلکن ڈال نے اسے انیس سو ستاسی میں سرکل میں کرایا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریکٹنگلر ٹائپ میں تو دوستو اس کو جمین سے چودہ انچ کی اچھائی پر ایک آیت بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جمین کے چودہ انچ کی اچھائی پر ایک آیت بنایا جاتا ہے دوستو اس کا ٹارگیٹ سائی جمین سے چودہ انچ اچھائی پر ہوتا ہے جیسا کی سب سے اندر والے آیت میں تھرو کرنے پر تین پوائنٹ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے اندر والے آیت میں تھرو کرنے پر کتنے پوائنٹ دیے جاتے ہیں تھری پوائنٹ اور میڈل والے میں دو پوائنٹ آوٹر والے میں باہر والے میں ایک پوائنٹ نیتھائیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اندر والے آیت کا ماب 20 گوڑے 10 انچ میڈل کا 40 گوڑے 25 انچ آوٹر والے میں آوٹر والے میں 60 گوڑے 40 انچ ہوتا ہے اندر والے میں اس کا ہائٹ آف دا ٹارگیٹ 14 انچ ہوتا ہے اندر والے میں اس میں کھلاری کو باوسکیٹ کرنے کے لیے تھرو کرنے کے لیے دیوار سے چالیس فیٹ کی دوری پر کھڑا کر دیا جاتا ہے تھرو کرنے کے لیے دیوار سے چالیس فیٹ کی دوری پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کھلاری باسکیٹ بال تھرو کرنے کے لیے ہک پاس اور بیس بال پاس کا پریوں کر سکتا ہے اور اس میں دس ٹرائل دیے جاتے ہیں میکسیمم اسکور تیس اینڈ مینیمم اسکور جیرو ہوتا ہے اس کا اسکورنگ کیسے کیا جاتا ہے دوستوں سب سے پہلے چھوٹے آیت میں لگنے پر تین انگ بیچ والے میں دو انگ اینڈ باہر والے میں ایک انگ پردان کیا جاتا ہے اور یادی لائن پر لگی تو اس کے کھانے کا جو سب سے زیادہ انگ ہوگا میکسیمم پوائنٹ دیا جاتا ہے اور یادی گیند آیت سے باہر چلی جائے آیت میں نہ لگ کر جمین پر گر جائے تو کوئی انگ نہیں دیا جاتا دوستو اسکورنگ کیا ایسے ہوتا ہے کہ دس تھرو میں سے کل ارجت انگوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور وہی اس کا اسکور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات کریں گے سرکیولر ٹائپ میں اس کو کرکنڈال نے انیس سو ستاسی میں سرکل میں بنایا یا دیوار سے چھتیس انچ جمین سے اونچا بنایا گیا اس کے سب سے اندر والے گولے کا تین انگ اور میڈل والے کا دو انگ اور آوٹر والے کا ایک انگ ندھارت کیا گیا اور اس کے انر سرکل کا ریڈیس یعنی اردھ بیاس نو انچ میڈل کا انیس انچ آوٹر کا انتیس انچ ندھارت کیا گیا اور اس کا ٹارگیٹ پوائنٹ بنایا گیا چھتیس انچ جمین سے اوچھا تو اس پرکار اس میں باسکیٹ تھرو کرے گا جس کو سب سے بیچ والے گولے کا تین انگ میڈل کا دو انگ اور باہر والے گولے کا ایک انگ دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا باسکیٹ بال تھرو فار ایکیوریسی کے ریکٹنگلر ٹائپ اور سرکیولر ٹائپ دونوں کے بارے میں دونوں نے الگ الگ ٹائپ سے بتایا اور پروسیجر سیم ہے این دوستو اب بات کرتے ہیں جوہانسن باسکیٹ بال تیسٹ کے انتقاد ڈریبل تیسٹ ڈریبل تیسٹ یا جوہانسن باسکیٹ بال تیسٹ کا تیسرا تیسٹ ہے پہلا اگر اسپیڈ تیسٹ بتا چکی باسکیٹ بال تھرو فار ایکیوریسی بھی ہو چکا یہ ہے ڈریبل تیسٹ دوستو ڈریبل تیسٹ میں ایکوپنیٹ میں پانچ کوم یعنی پانچ اور روڈ کی جورت ہوتی ہے اور ماربر دست یعنی پاؤڈر ایک میجرنگ پیت اور سیٹی کی آشکتہ ہوتی ہے اس کا پرپس کیا ہے یا کھلاری کی ability تتہا ڈریبلنگ کے شاد شاد بال کی handling کی ability کو مابتا ہے ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے تیسٹ ایریا کی کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے 6 فیٹ لمبی ایک پرارمبک ریکھا کھیچیں کی پھر 6 فیٹ پرارمبک ریکھا سے 12 فیٹ کی دوری پر پہلا ویریر ارود ہوگا اور 3 سیس ویریر 6 6 فیٹ کی دوری پر ہوں گے اب بات کرتے ہیں اس کے تیسٹ ایڈمنیسٹریشن کی تو کھلاری سٹارٹنگ لائن سے 6 فیٹ کی لائن سے باسکیٹ بال ڈریبلنگ کرنا ہوگا اس کو اور جگ جگ پوزیشن میں ڈریبلنگ کرتے ہوئے جائے گا اور اس کو 30 سیکینڈ کا 30 سیکینڈ میں ادھی سے ادھی بیریر کو جو لگے ہوئے ہیں اس کو پار کرنا ہوگا اور ٹیسٹ کو پورا کرنے کے لئے کھلاڑی کو 30 سیکینڈ کا شمی دیا جاتا ہے اور ٹیسٹ ایڈمنیسٹریشن کی پورتیہ کی بات کرتے ہیں تو اسپورٹ تیچر دوارہ گو کا شنکیٹ ملتے ہی کھلاڑی ڈریبل کرنا پرارم کر دیتا ہے اور اس کی ساتھ اس کا سمیہ بھی سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور ڈریبل کے دوران یدی باسکیٹ گر جاتا ہے یا باسکیٹ کنٹور سے باہر ہو جاتا ہے یا تو کھلاڑی کو ترنت بال کو واپس لا کر وہی سے ڈریبل شروع کر دینی چاہیے اب بات کرتے ہیں اسکورنگ کی تو اسکورنگ کیلئے کھلاوی دوارہ تیس سیکنڈ میں پار کی گئی کل بادھا ہی اسکا اسکور ہوگا ٹھیک ہے اپر تیک بادھا پر دونوں طرف اوپر نیچے آنک دیئے ہوتے ہیں اور جس آنک کو تیس سیکنڈ میں پرتی بھاگی پار کرتا ہے وہی اسکا اسکور ہو پرتی بھاگی یا کھلاوی تیس سیکنڈ کے اندر ہی دس انگ کو پار کرتا ہے تو اسے رکنا نہیں چاہیے کیونکہ اگلے اوروط کو پار کرنے پر اسے پہلے کی بھاتی پھر سے ایک انگ ملتا رہے گا جو کی پتی بھاگی کے دس انگ میں جورتا رہے گا اب بات کرتے ہیں دوستو اور آل سکورنگ کی دوستو اندر میں کیا ہوتا ہے باسکیٹ بار تیسٹ کے تین پری چھوڑوں جو ہانسن جو ہانسن فیلد گول سپیٹ تیسٹ باسکیٹ باسکیٹ بار ایکرسی اندر باسکیٹ بار ڈریبار تیسٹ کو انکو کو جور کر انتیو سکور نکالا جاتا ہے اور وہی اس کا بیسٹ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا باسکیٹ بار تیسٹ کے اردر جو ہانسن باسکیٹ بار تیسٹ نوگ باسکیٹ بار تیسٹ سٹوپ باسکیٹ بار تیسٹ انہریسن باسکیٹ بار تیسٹ کے بارے میں وہی سبھی چیزیں جو آپ جانس میں پوچھے جان سکتے ہیں دوستو آئی ہوگ کہ آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیے اور جیدی سے جیدیو برار سکو پہلی بار بھی جیت کر رہے تو چینل کے سبسکر کر لیجئے ویل آئیکن کو فریس کر لیجئے جیسے جو میں نئے ویڈیو اپلوٹ کروں اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ملتی ہے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کی ساتھ تب تک کے لیے جائے